خام میں چراغ دیکھنے کی تعبیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خام میں چراغ کا دیکھنا چودہ وجہ پر ہے نمبر ایک باشیہ نمبر دو قاضی نمبر تین فرزند نمبر چار اروسی نمبر پانچ ولایت نمبر چھے سرائے نمبر ساتھ سردار نمبر آٹھ شادی نمبر نو علم نمبر دست تونگری نمبر گیارہ ایشو اشرت نمبر بارہ کنیزک نمبر تیرہ منفیت نمبر چودہ جیسا دیکھا اسی طرح ہوگا خام میں چراغ دیکھنا کچھ اہلِ تعبیر کے مطابق چراغ گھر کا خادم ہے اور کچھ اہلِ تعبیر کے نزدیک اس سے مراد گھر کی مالکہ ہے خام میں پاکیزہ چراغ روشن دیکھنا اگر آپ نے خام میں دیکھا ہے کہ گھر میں پاکیزہ چراغ روشن ہے تو دلیل ہے کہ گھر کی مالکہ باصلہ اور نیک خسلت عورت ہے خام میں چراغ جلتے دیکھنا اگر آپ نے خام میں چراغ جلتے دیکھا ہے تو گھر کی مالکہ یا عورت یا خادمہ کے رنج پر دلیل ہے خام میں چراغ گل ہوتے دیکھنا اگر آپ نے خام میں چراغ کو گل ہوتے دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ گھر گرے گا یا گھر کی مالکہ مرے گی خام میں شہر میں بہت سے چراغ دیکھنا اگر آپ نے خام میں شہر میں بہت سے چراغ دیکھے ہیں تو دلیل ہے کہ ملک کا باشا عادل اور قاضی منصف ہے شہریوں کو خوشی حاصل ہونے کی بھی علامت ہے خام میں چراغ روشن دیکھنا اگر آپ نے خام میں چراغ روشن دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو لڑکا ہوگا کمارہ ہے تو شادی ہونے کی دلیل ہے اور اگر کوئی عزیز سفر میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ واپس لوٹے گا خام میں اپنے ہاتھ میں بہت سے چراغ دیکھنا اگر آپ نے خام میں اپنے ہاتھ میں بہت سے چراغ دیکھے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو بہت عزت اور دولت پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بدکار ہے تو دلیل ہے کہ توبہ کرے گا اور اگر مشرک ہیں تو ہدایت پانے اور اگر مسلمان ہیں تو عبادت کی توفیق ملنے کی دلیل ہے خواب میں چراغ گل ہوتے دیکھنا اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ چراغ گل ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فردند ہلاک ہوگا یا اس کی عزت اور دولت میں نقصان ہوگا خواب میں اپنے سامنے چراغ روشن دیکھنا اگر آپ نے خواب میں اپنے سامنے چراغ روشن دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ دین و دنیا کی مراد پائے گا خواب میں دو بتی والا چراغ دیکھنا اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دو بتی والا چراغ ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دو فرزند ایک شکم سے پیدا ہوں گے خواہ میں چراغدان دیکھنے کی تعبیر چراغدان خواہ میں عورت ہے اور اہلِ تعبیر نے بیان کیا ہے کہ گھر اور قبیلے کا خدمتگار ہے اور چراغدان حکومت ہے خواہ میں لوہے کا چراغدان دیکھنا اگر آپ نے خواہ میں لوہے کا چراغدان دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ اس خدمتگار کی اصل گبر ہے اور اگر مٹی کا دیکھا ہے تو اس خدمتگار کی اصل مسلمان دیندار اور ایماندار ہے خواہ میں چراغدان ٹوٹنا اگر آپ نے خواہ میں دیکھا ہے کہ چراغ اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت یا خدمتگار مرے گا